سب کو پتا چلنے پر اتنا ہی دار تھا یوں مو چھپاتے پھرنا تھا تو پھر اس سے شادی ہی کیوں کی رمشاہ نے کون سا دعوت دی تھی کہ مجھ سے شادی کرو رمشاہ تو اسے شادی کرنا ہی نہیں چاہتی تھی اب وہ رمشاہ کو ڈیفینڈ بھی نہیں کر پا رہا اور رمشاہ پر ہی سارا الزام لگا رہا ہے حقیقت جانے کی کوشش تک نہیں کی اگر رمشاہ نے یہ سب کچھ کرنا ہوتا تو بہت پہلے ہی کر چکی ہوتی لیکن اسے اب بھی رمشاہ پر یقین نہیں لیکن اسے پشتاوا ہوگا تب جب اسے پتا چلے گا کہ یہ سب کچھ رمشاہ نے نہیں کیا تھا یہ سب کچھ ایک غلط فہمی کی وجہ سے ہوا ہے جبکہ ادھر اب علیزے جو مجبور کر دے گی افنان کو کہ رمشاہ کو طلاق دو افنان اس بارے میں سوچے گا بھی صحیح لیکن پھر وہ رمشاہ کو طلاق نہیں دے پائے گا کیونکہ رمشاہ سے تو وہ سچی محبت کرتا ہے اور علیزے تو پہلے ہی افنان کے کوئی قدر نہیں کرتی اب تو علیزے کا بچہ بھی اس دنیا میں نہیں رہے گا جس وجہ سے افنان اس کے قدر کرنے لگا تھا تو اس کے بعد تو افنان علیزے سے دور ہو جائے گا اور رمشاہ سے پھر سے معافی مانگے گا لیکن اب رمشاہ کو بھی افنان کو اتنی آسانی سے معاف نہیں کرنا چاہیے آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں اپنی رائے کمر سیکشن میں لازمی دیجئے گا اور مزی ٹراما ریویوز کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجئے گا